یہ جو ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تمام اس کے اندر کورڈ ہے ٹاپ لیڈرشپ جو مراد ہے کہ نواز شریف شباز شریف زرداری صاحب ان کے سب کے خلاف جو کیسز تھے جو نیب کے ریفرنسز تھے اب ٹیکٹیکلی یہ ہوئے ہے کیونکہ اس کیس کی سماعت کے دوران ہمیں کوٹ کی طرف سے ڈائریکشنز آئی تھی کہ تمام جو پینڈنگ ریفرنسز ہیں ان کی کوپیاں جمع کر کے دیجئے ہیں میں نے خود یہ ساری کوپیاں پاکستان کی تمام جو نیب عدالتیں ہیں وہاں سے پلیکٹ کی اور مزے کے بعد ہے آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی نیب عدالت میں کوئی کیس بچے ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اس طرح کی یہ مینجمنٹ کی تھی کیونکہ ایک کیس نہیں پاکی بچا تھا تمام کیس تقریباً وڈرو ہو گئے تھے بلکل چند کیسز بچ گئے تھے پورے پاکستان میں نیب کے دائرے کو پریکٹیکلی انہوں نے ختم کر دیا تھا آج دوبارہ سے سپریم کورٹ نے اس کو بال کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجنرینگ کی پجائے اصلی میرٹ کے اوپر اتصاب کرے گی آج افیشلی نر او ٹو جو ہے جو خود بیڈیم کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک دوسرے کو دیا تھا اسے افیشلی رول بیک کر دیا گیا ہے ساری قوم اس پر مبارک بات کی مستحق ہے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس کے اندر چار امنٹمٹس کی گئی تھی چار مختلف دو امنٹمٹس پچھلے سال جون اور اس کے بعد کی گئی تھی اور کچھ امنٹمٹس دوزار تئیس میں کی گئی تھی تو بنیادی طور پر آج جو دوزار بائیس کی امنٹمٹس ہیں ان کے اوپر فیصلہ آیا ہے اور دوزار تئیس کے جو امنٹمٹس ہیں جن میں خاص طور پر جو اس وقت بہت relevant ہے وہ ارسٹ اور انگوائری کے دوران ارسٹ کی بات ہے اور ریمانڈ کی بات ہے اس کے اوپر ابھی فیصلہ نہیں دیا گیا بنیادی طور پر جو تبدیلیاں کی گئی تھی ان میں سب سے اہم جو تبدیلی ہے جس سے خود امنان خان افیکٹ ہوتے ہیں انٹریسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میں سے کافی لوگوں نے امنان خان کی اپنی لیگل ٹیم کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ پچاس کروڑ کی حد تک جو امنٹمٹ ہے اس کو آپ ویڈراؤ کریں اس پیٹیشن کا حصہ نہ بنائیں لیکن خان صاحب نے کیونکہ ان دو اس امنٹمٹ کی وجہ سے خان صاحب کو خود القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ نیو کے جو دو کیسز ان کے خلاف ہیں ان میں فائدہ ہو دیلیکلی ان کو خود ہو رہا تھا لیکن انہوں نے ہم سب کی ایڈوائز کو اگنور کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کیسز جھوٹے ہیں اور میں آئین اور قانون کی خاطر اور اپنی ذات کی خاطر یہ پیٹیشن اور اس ساتھ تک جو امنٹمٹ ہے وہ واپس نہیں لوں گا کہ پچاس کروڑ کی جو ٹرازیکشنز جن کو پہلے جو ہے وہ چھوٹ دی گئی تھی جس میں واضح دور پر خان صاحب کا کیس اس کے امنٹ کے اندر آتا ہے اور جو طائرہ کار نیب کا جو وسیع کیا گیا ہے اس کو انہوں نے واپس نہیں لیا اور آج اریجنل حالت میں اس کو بحال کیا گیا ہے یعنی توشہ خانہ اور نیب القادر ٹرسٹ کے جو اور اس کے میرٹس کی اوپر چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں تو اب ہم پورٹس میں ایجیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ پچاس کروڑ والی جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر ہم نہیں کر سکیں گے اس کا دوسرا جو اہم ترین ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اونس آف پروف تھا وہ پہلے شفٹ کر دیا گیا تھا نیب کی اوپر اور ایسٹ بیونڈ مینز اگر کسی کے ہیں تو وہ نیب جو پروف کرنا تھا یہ بڑی میلہ فیڈی تھی اس کے اندر کہ یہ ثبوت جو ہیں وہ اس قسم کے کیسز کے اندر وہ پائے نہیں جاتے اگر کسی کے اکاؤنڈ میں ایسی چیزیں ہیں جو اس کے ایسٹس کے ساتھ اور اس کے ذرائع کے ساتھ جو سورسز آف انکم ہیں ان کے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تو پھر اس سے سوال پوچھا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے بڑی اشاری سے اس قانون کو تبدیل کیا تھا آج اس قانون کو واپس کر دیا گیا ہے یعنی اب اگر کسی کے اکاؤنڈ میں ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کا وہ حساب نہیں دے سکتا یا اس کے جو نون سورسز آف انکم ہیں ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو وہ اس کو واپس جو ہے وہ اسی کو جواب دے ہونا ہے ایک ایک اور امپورٹنٹ جو چینج کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب قانون یہ کیا گیا چینج کیونکہ جو ان کے خلاف پینڈنگ ریفرنسز تھے خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے لیڈران کے خلاف پیرہ گونسل کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف کچھ تھے جس میں خاص طور پر کسی میں اسی گواہان تھے اسی مدعی تھے اسی کمپلینٹ تھے تو انہوں نے اس کا بار اوپر کر دیا کہ کم از کم سو اگر کمپلینٹ ہوں گے تو نیب کی کاروائی ہو سکے گی تو اس بار کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے جس کے بعد سے مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں کے جو قائدین ہیں جن کو فائدہ ہوا تھا اب ان کے خلاف جاری جو جس کی اوپر قوم کا انیویسٹیگیشن کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا تھا وہ اب دوبارہ سے ریفرنسز کھلیں گے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ سات دن کے اندر اندر وہ تمام عدالتیں جہاں پہ جو چیزیں پینڈنگ تھیں وہ دوبارہ سے چورو ہو جائیں گے